ٹکے فور پائپلائن کا سٹیپ نمبر فیفٹین کرنے جا رہے ہیں تو سٹیپ نمبر فیفٹین جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس کے اندر ہماری جو وی سی ایف فائل آئی ہے یہاں پر نمبر فورٹی ون پہ جس کے اندر ہم نے یہ والا وی سی ایف فائل کو اینوٹیٹ کریں گے اس کے اندر ہمیں جتنے بھی ویرینٹس ملے ہیں وہ پانچ ہیں دس ہیں پندرہ ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا it's around 20-25 تو ان تمام ویرینٹس کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ان کو انوٹیٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ یہ والا اگر ویرینٹ ہے تو یہ کس جین کے اندر ہے کرونا وائلس کے یہ والا ویرینٹ ہے تو کس جین میں ہے یہ والا ویرینٹ ہے تو کس جین میں ہے تو انوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ویرینٹس آئے ہیں ان کو ان کے لوگیشن دیکھی جائے اور whether they are the part of the gene or any exonic region andronic region کچھ five prime flanking region three prime flanking region اور اس میں تمام regulatory regions کے اندر ہے intergenic regions کے اندر ہے تو ہم اس ویرینٹس آئے ہیں یہ کس کس جگہ پر لوکیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ جو software ہے یہ کیا کرے گا آپ کو یہ بتائے گا کہ جو ویرینٹس ہیں ان کا ایفیکٹ کیا ہے ویرینٹس کا ایفیکٹ کیا ہے جس طریقے سے ویرینٹ ایفیکٹ پر ایک software ہے انسامبل کی اندر ہے تو اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو software ہے ہم یہاں ٹھیک ہے جی تو اس میں آپ دیکھیں کہ automatically اس نے آپ کی history میں سے 41 نمبر بھی فائل کو پکڑ لیا ہے اور یہ جو input file ہے یہ VCF file ہے ہمیں output بھی VCF ہی چاہیے اس کے بعد یہ والی جو ہے create csv اگر آپ ایکسل شیٹ ایکسل پر دیکھنا چاہ رہے ہیں اس file کو تو آپ generate کر سکتے ہیں cs file ہم فلحال اسے کہہ رہے ہیں no اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے genome resource genome resource میں ہم لیں گے history کے اندر سے ہمارے پاس ایک file پڑی ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے شکہ steps کے اندر یہ جو file 13 produce کی تھی generate کی تھی اور یہ 13 13 نمبر والی file ہے یہ جو ہم نے اس طرح generate کی تھی کہ ہمارے پاس وہاں کا فاسٹ اے فاربٹ بھی تھا ریفرنس کا اور ریفرنس کا ہمارے پاس annotated file بھی تھی تو ان دونوں files کو ہم نے snpeff build use کر کے تو ان دونوں کو اکٹھا کیا تھا تو یہ اب 13 والی جو file ہے یہ اب یہاں پر use ہو رہی ہے اس پاس select genetic code sequence آپ پہنگے یا standards پہنگے upstream and downstream جو ہے وہ آپ پانچ ازار basis تک جا سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ بائی ڈیفارٹ ہے یہی رہنے دیں کہ آپ ایک جن کے flanking regions میں کتنا جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنے regions کے اندر almost کوئی regulatory variants ہوں تو وہ پتا چل جاتے ہیں کسی طریقے سے set size of the set size for splice sites وہ two bases ہے یہاں پر بھی splice region setting ہے وہ use default ہے یہ جیسے آرہیے میں یہاں پر بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے کسی nothing selected here nothing selected here nothing selected here یہاں پر chromosomal position جو ہے وہ use default کرو کیونکہ یہ ہمارا وائرس چل رہا ہے تو اس میں وہ ہم chromosome number one number two number three کچھ نہیں کر رہے ہم اس کو بائی ڈیفارٹ کہہ رہے ہیں اور آپ نے وی سیہ فائلز کے اندر دیکھا ہوگا کہ بائی چانس ان کو وہ پہلا column ہے ہی chromosome کا تو وہ بائی ڈیفارٹ ہے اس اس لیے کیسے produce summary yes suppress reporting uses statistics to server yes اور یہاں پر no کر دیں اور یہاں پر ہم execute کرنا ہے تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل بزین دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ S&P EFF جو ہے software ہے is a variant annotation and effect predictor tool یہ اس کی annotation بھی کرے گا ان variants کی جو آئے ہیں وی سیہ فائلز کے اندر اور ان کی prediction بھی کرے گا کہ یہ کتنے زیادہ associated ہے کسی trade بھی it annotates and predicts the effect of the genetic variants کہ وہ فرج گیا for example کہ وہ amino acid change کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ effect predictor ہی ہوگا اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ کیا کام کرے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ input file جو ہے the input are predicted variants اس میں SNPs ہو سکتی ہیں insertion, deletions and MNPs ہو سکتی ہیں the input file is usually obtained as a result of the sequence experiment and it is using variant call format تو یہ ہمارا 40 number 1 پہ یہ ہم نے سارا کام کر لیا تو یہ variant calling file ہے output پہ کیا آئے گا SNP EFF software یا tool جو ہے یہ analyze کرے گا the output variant it annotates very light یہ آپ کو روشنی آ رہی ہوگی it annotates the variants and calculate the effect they produce on known genes amino acid change for example a list of effect annotations that SNP EFF can calculate can be found here تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ دیکھیں SNP سنگل فرض کیا reference کے اندر ہمارا reference یہاں پر وہان ہے تو وہان والا جو coronavirus اس میں A ہے ہمارے sample میں یعنی کہ اس کے اندر جو strain ہے آپ کی UK کی strain اس میں C ہے insertion ہی ہو سکتی ہے کہ reference پہ A تھا sample کے اندر A, G اور T آ گیا یعنی کہ G اور T کی insertion ہو گیا اسی طریقے سے deletion A, C ہے sample کے اندر اور جو ہے A delete ہو گیا ہے تو یہ صرف C رہ گیا MNPs یہ دیکھیں A, T, A ہے reference کے اندر sample کے اندر یہ G, T, C ہو سکتا ہے اسی طریقے سے multiple nucleotides and indels یہ کٹھی بھی ہو سکتی ہیں کہ multiple nucleotides mix بھی ہو سکتے ہیں اور indels بھی ہو سکتی ہیں insertion deletions بھی ہو سکتی ہیں تو یہ یہ چیز کرنے جا رہا ہے یہ ہم نے setting اس کی کر لی ہے اور اس کو اب ہم execute کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا یہ دیکھیں جی اب یہ job ہماری run ہو گئی ہے اور اس پر یہ دو فائلز جو ہیں as input use ہو رہی ہیں اور it will also produce two output files number 42 اور 43 جیسے یہ green ہوتی ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فائلز میں اس نے اس کیسے یہ ہمارا پھر step number 15 تھا اور پھر ہم آگے جائیں گے step number 16 کے اندر تو اس کو ہم visualize کرتے ہیں یہ دیکھیں جی visualize اچھا یہ ہماری جو step number 15 تھا یہ run ہو گیا ہے جس میں سن پی ای 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 والی job run کی تھی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ دو فائلز آئی ہیں 42 نمبر کی اور 43 نمبر کی 43 نمبر والی فائل کو میں نے visualize کیا ہے اور یہ وہ سمجھنے کے آخری step ہے جس میں ہمیں دو جو ہمارا یوکے والا کرونا وائرس تھا اس کو ہم وہان والے کرونا ہمارے کے ساتھ compare کر رہے تھے اب یہ final results ہمارے پاس ہیں تو اس کے بعد ایک چھوٹا سا step ہے لیکن یہ step final step ہے جیسے ہی آپ اس کو visualize کرتے ہیں تو یہ سارے ایک ساری ایک لمبی جوڑی ایک ھٹی ای ای میل کی فائل آپ کے سامنے کھل جاتی ہے اور اس میں ساری ڈیٹیل ہے تو as a summary اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا اس کی دیکھ لیں کہ summary کے اندر آج کی ڈیٹ ہے s&p eff version آپ نے use کیا ہے command line اگر argument ہیں تو وہ اب یہ کر شکتے ہیں اور یہ command line arguments یعنی کہ یہ سارے کا سارا جو syntax ہے یہ آپ کا linux کے اوپر چلے گا errors zero ہیں number of the lines 33 ہیں number of the variants 34 ہیں number of not variant zero ہیں number of the variant process 34 ہیں اور number of the effects 169 ہے genome total length 29,993 تھی اور اسی طریقے سے variant rate one variant every 879 base pairs کے بعد ہمیں ملا ہے تو نیچے کہتے ہیں جی نیچے ہے جو variants ہیں variants are variants rate details تو یہ حوالہ ہمارا reference genome تھا اس کی جو total length تھی وہ 29,903 base pairs اور ہماری جو UK کی strain ہے اس کے اندر ہمیں 34 variants ملے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 34 variants UK پر جو strain ہے وہ وہاں والے strain سے 34 جگہ پر different اس کے 34 variants تو یہ جو variation rate ہے یہ ہے one variant every 8,79 base pairs آپ اس سے نیچے دیکھیں نمبر numbers by type variants کی type کون کون سی ہے جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ type میں آپ دیکھیں کہ S&Ps 30 M&Ps 0 insertion 3 deletion 1 mixed 0 یہ چاروں چیزیں ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں S&P M&Ps insertion deletions inversion inversion نہیں ہے duplication نہیں ہے B&D I don't know یہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تو یہ total جو ہے یہ 34 ہے اگر ہم invariants کی type دیکھیں تو یہ type ہے اب variants جو آئے ہیں number of the effects by impact تو by impact by impact جو variants ہیں ان میں سے جو high impact رکھتے ہیں وہ چار ہیں low جو ہیں وہ 13 ہے moderate رکھنے والے 14 ہے اور modifier جو ہیں وہ 139 ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو high impact رکھنے والے یہ ہے کہ definitely اس سے اگر وہ change اگر آتی ہے وہ variant آتا ہے تو وہ definitely protein کے function کو بھی change کر سکتا ہے اور اس ساری protein کے جو activity ہے اس کو جو hamper کر سکتا ہے یہ ہے high impact variants ہوتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ low moderate اور modifier کیا ہوتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایک document ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو low impact ہوتے ہیں یہ harmless ہوتے ہیں for the proteins usually encode non-synonymous variations تو یہ non-synonymous variant ہوتے ہیں جو low impact ہوتے ہیں جو moderate ہوتے ہیں یہ miss sense variants ہوتے ہیں اور یہ in-frame deletions ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے ان-frame deletions ہوتے ہیں that might change protein effectiveness اور جو modifier ہوتے ہیں وہ usually exonic variants ہوتے ہیں that may effect non-coding genes are downstream gene variants تو یہ ان کی ڈیٹیل تھی اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے variants ہیں جو bifunctional class ہیں تو ہمیں miss sense variants 14 ملتے ہیں اور silent variants 13 ملتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے simply ہم نے ہم نے UK کی strain کو Wuhan کی strain کے ساتھ اس کا comparison کیا ہے اسی طرح سے by region اگر آپ variation دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ conservative in-frame insertion 1 ہے downstream gene variants 57 ہیں frameshift variants اتنے ہیں intergenic regions 3 ہیں miss sense variants 14 ہیں stop gain 1 ہے stop retain جو ہے جو stop down ایک ڈو اور ڈین موٹیشن ہیں اور اس کے اندر ایک nucleotide کی موٹیشن ہوئی ہے اور اس سے وہ بنا جو کوڈان ہے وہ stop کوڈان بن گیا ہے یعنی کہ stop کوڈان وہ ایک ہے stop retain ایسی change آئی ہے جس سے stop کوڈان stop کوڈان نہیں رہا ہے تو وہ ایک ہے اسی طریقے سے synonymous variants 12 ہیں upstream gene جو variants ہیں وہ 79 ہیں ساتھ ان کے percentage موٹیش دی بھی تو اب اب یہ مزید alphabetically بھی دیکھ لیں کہ down stream 37 ہے exonic 31 ہے انٹرجینک دو جینز کے درمیان میں ایک یہ جین ہے اور یہ ایک جین ہے اور ان کے درمیان کے اندر انٹرجینک region ہوتا ہے وہ تین ہیں اور جینز کے upstream region پہ 38 ہے اس کو graphically انہوں نے دکھایا ہوا ہے یہ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کی color bar charts ہیں انٹرجینک میں آپ کو تھوڑے سے ملتے ہیں یہ دیکھیں جیسے انٹرجینک کہاں تھا انٹرجینک میں 3 آپ کو ملتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو upstream ہے upstream gene variants 78 ہیں upstream 78 ہیں یہ آپ کو باہر بتا رہا ہے فیسے تو یہ زیادہ بتا رہا ہے یہ 40 45 ہے تو might بھی یہ اس کو مزید دیکھ لیں گے اس کے بعد 5 prime UTR کے اندر کوئی نہیں ہے exonic region جو ہے اس کے اندر یہ red ہیں exonic region red ہیں donor insertion acceptors 3 prime UTR میں بھی کوئی نہیں ہے downstream UTR جو ہے اس میں بھی آپ کو کچھ ملتے ہیں کس کتنے کتنے پرشنٹ ہیں آپ کو یہ 30% ملتے ہیں اسی طریقے سے انٹرجینک بھی آپ کو کچھ ملتے ہیں تو یہ graphically بتا رہا ہے اس کے بعد quality آپ دیکھ لیں گے quality of the histogram یہ آپ کو quality اور count بتا رہا ہے یہ والا bar اس طریقے سے یہ insertion and deletion کی length بتا رہا ہے minimum maximum mean mean standard deviation value count deletion length histogram ہے یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے yellow color کا اسی طریقے سے یہ histogram نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد base جیسے بھی کون سی snps ہیں جنہوں نے جون سی base کس base کے ساتھ change ہوئی ہے اب یہ دیکھیں a اور a کے ساتھ zero ہے a اور c ایک دفعہ change ہوئی ہے a جو ہے وہ g کے ساتھ چار دفعہ change ہوئی ہے تو عام طور پر یہ جو rose کے اندر ہوتی ہیں یہ reference اور باقی جو ہیں یہ آپ کے variance اندر ہوتی ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کون سا base اس base کے ساتھ change ہوئی ہے اس کی ایک تینسی کلا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نیچے چلے جائیں تو آپ کو transition اور transversion کی جو جو ریشو ہے وہ بھی پتا چل رہی ہے transitions یہ ہیں اور transversion 11 ہے تو اس کی ریشو 1.5 آپ کو مل رہی ہے transitions وہ ہیں جو پیورین پیورین کے ساتھ change ہو رہی ہیں پیرمیڈین پیرمیڈین کے ساتھ change ہو رہی ہیں تو وہ transitions ہوتی ہیں اور اگر transition پیورین پیرمیڈین کے ساتھ اور پیرمیڈین پیورین کے ساتھ change ہو تو وہ transversions ہیں تو overall آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ allele frequency بتا رہا ہے یہ والا histogram جو ہے allele frequency میں یہ ہے کہ آپ کے reference کے اندر a a تھا اور آپ کے ڈیوڈین میں c ہے a کتنی دفعہ آیا ہے اور c کتنی دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی percentage allele frequency this is a very common phenomena کسی جگہ اس کو علیہ دعا سے explain کیا جا سکتا ہے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی جو annotated files final جو results آتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس کیا کیا information آتی ہے allele کا account بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کے homozygous or heterozygous اس کے اندر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جہاں allele frequency آپ کو بتا جاتی ہے وہاں پر آپ کو اس کی g5 بھی بتا جاتی ہے وہ a a ہے یا a g ہو گیا یا g g ہو گیا ہے وہ homozygous ہے heterozygous ہے homozygous wild type ہے homozygous variant type ہے homozygous alternative homozygous wild type ہوتا ہے ایک homozygous alternative ہوتا ہے اور ایک heterozygous آپ کو یہ باہر جو ہیں یہ بتا رہے ہیں اس کو مزید آپ detail میں دیکھ سکتے ہیں یہ co-down change ہے نیچے آپ عام طور پر یہ دیکھیں یہ ہے پورے کا پورا اس نے ٹیبل دے دیا ہے یہ جو روز ہیں یہ آپ کو reference genome کا بتاتی ہیں کہ ہمارا جو وہان والا تھا اس کے اندر فرض کیا ہم یہ دیکھتے ہیں یہ c a a تو یہ reference کے اندر ایک co-down تھا یہ والا جو co-down ہے sorry a t g یہ ایک دفعہ a g g ہوا ہے ٹھیک ہے تو t کی جگہ g آیا ہے تو یہ آپ کو فریکنسی پتا چاہتی ہے کہ کون سا co-down جو ہے وہ کس co-down کے ساتھ change ہو رہا ہے تو آپ کو اوبرال اس PC کے پر پتا چاہتا ہے کہ trend کیا ہے کہ ایک co-down دوسرے کو کس co-down کے ساتھ change ہو رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ redundancy co-down کا فینامینہ ہے تو ایک ہی co-down کئی immune system کو code کرتا ہے لیکن اس کے change ہونے کی tendency کیا ہے کہ کیا وہ synonymous changes ہی کرتا ہے یا non-synonymous changes بھی کرتا ہے اچھا ہلی اس طریقے سے یہ amino acid جو change ہوئے ہیں amino acid جو change ہوئے ہیں فرض کیا یہ single letter of the amino acid ہے reference کے اندر اور یہ single letter of the amino acid ہے آپ کے alternative یا نہیں کہ آپ کے UK کی strain کے اندر فرض کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ K amino acid جو ہے وہ کو ایک دفعہ تی amino acid کے اندر change ہوا ہے تو یہ آپ کو overall یہ amino acid change کا table بھی ملتا ہے اور اس کے بعد variants بھی ملتا ہے آپ کو کہ کتنی دیر کے بعد یہ variants آئے ہیں تو یہ آپ کو پتا چلا ہے کہ ایک variant ادھر آیا ہے ایک ادھر آیا ہے ایک ادھر آیا ہے اور overall آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آپ کو ایک information مل جائے گی کہ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے دونوں کا comparison کیا ہے اس کے اندر یہ جنس تھا virus کے طرح اور یہ سارے جنس تھے یہ effect frame shift ہے variant effect ہے miss sense variants ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوپر جو ہے یہ دیکھیں یہ سارے columns کے name لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ آ رہا ہے تو one two three four five six variants impact factor variant impact high variant impact low variant impact moderator moderate variant impact modifier ٹھیک ہے جی تو یہ اوپر column چل رہے ہیں اور اس طریقے سے جتنے column ہیں انفرمیشن آپ کو یہ ملتی جا رہی ہے تو یہ ایک آپ کو کمپنیاں سے مل گیا جس کو فردر آپ اپنے publication کے لئے use کر سکتے ہیں